بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ دیکھ لیں جی میں ان دونوں کے اوپر ابھی کلکولیٹ حساب کر رہا تھا آپ کو ساتھ میں بتاتا ہوں دکھاتا ہوں بھائی ابھی بات کر لیں گے ہماری ویڈیو جو ہے نا ہر جمعہ رات کو ہم لگاتے ہیں اور تمام پرتیسی بھائی اس ویڈیو کے نیچے مجھے بیشمار کمنٹ کر کے بھی اپنی رائے بھی دیتے ہیں وارس اپ نمبر بھی اس ویڈیو میں دکھا دوں گا آپ اپنی رائے اس کے اوپر بھی دے سکتے ہیں مجھ سے کچھ پوچھنا ہو مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں یار میں بولتا ہوں ہم ایک فیملی ہیں جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں خاص کر میرے وہ بھائی جو میرے چینل کو اس لیے فالو کرتے ہیں کہ ریال کے ریٹ کے مطلق اپ ڈیٹ آتی ہیں یار میں بولتا ہوں جتنا مجھے نالوجی اتنا ہی بھائی آپ کو ہے آپ کے اگر نزدیک ترین گیا یار آپ خود میری ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں بھائی آپ کو دس پندرہ بین سال ہو گئے ہیں سعودیہ میں آپ مجھ سے بھی ایکسپرٹ ہیں مجھے اپنی رائے دیجئے کمنٹ میں دیجئے ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں یار اس کے اوپر مجھے میری ہیلپ کیجئے تاکہ میں دوسرے بھائیوں کو بتا سکوں سب کا فائدہ ہو یار اچھا آپ کا کوئی دوست حباب بھائی کسی بھی گلف کنٹریز میں بیٹھا ہوا میری یہ ویڈیو اس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اس کی ریزن آپ خودی ویڈیو میں سمجھ جائیں گے میں نے کبھی نہیں آپ کو بولا بھائی یار میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں یار دیکھیں اگر کسی کو اچھی لگتی ہے میری ویڈیو تو خودی بھائی سبسکرائب کر لے گا لائک کر لے گا ہاں اس ویڈیو میں یہ ضرور بولتا ہوں کسی دوست کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اس کی ریزن اچھا بھی آج کی سب سے ویڈیو کو سٹارٹنگ میں بولوں گا میں ابھی کلکولیٹ کس چیز کو کر رہا تھا تیس ریال کو میں کلکولیٹ کر رہا تھا کیوں آپ بولیں گے تیس ریال کو کلکولیٹ کر رہا ہے تیس ریال کو کلکولیٹ کرنا اس وقت کے ریٹ کے آج کا ریٹ تقریباً چھتر روپے کے راؤنڈ میں رہا بینکوں میں اور ابھی بھیجنے چاہیے نہیں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میں آج ہوا کیا اچھا جی چھتر کے حساب سے ابھی آج اس کو اگر زرب دے کر دیکھیں کلکولیٹ کر کر دیکھیں تو بھائی تقریباً سترہ اٹھارہ سو روپے بنتے ہیں پاکستانی روپے کی بات کر رہا ہوں میں ہاں پردیسیوں کے لیے ہم ہی نہیں ہوتے ہیں اتنے مجھے پتہ ہے ہے کہ یار پانچ دس ریال یار بیس ریال بن جیں گے لیکن یار سترہ سو ریال یقین مانیے جس بندے نے میرے تمام پردیسی بھائی میری اس بات سے ضرور اتفاق کیجئے کہ جس بندے نے سارا دن ایک ایک اینٹ اٹھا کر کہیں رکھنی ہے نا یا کسی کے پیچھے سارا دن چل سو چل کام کرنا ہے تو شام کو ایک ہزار روپے ملنا ہے ایک ہزار پاکستانی روپے کی بات کر اس کو بھائی پوچھ کر دیکھیں سترہ سو روپے کی ویالیو یقین مانیے تو برحال یہ بات صرف کرنے کا میرا مقصہ یہ تھا کہ یار روپے ایک ہو چاہے سترہ سو چاہے سترہ لاکھ ہو روپے کی ویالیو جس کے پاس ہو اسی کو پتا ہے بھائی جس کے پاس نہ ہو اس کو پتا ہے اس کی اہمیت کا پھر برحال یہ تیسی ریال کو ویڈیو لمبی ہوتی ہے کہ تیسی ریال کلکلیٹ کر کے اس لیے سترہ اٹھارہ سو ریال بن رہے ہیں بھائی یہ بہت سے بینک فیس نہیں لے رہے ہیں راجی نہیں لے رہے ہیں انجاز نہیں لے رہے ہیں اور بھی بھائیوں نے مجھے کمیٹ کر کے بتائے تھے کہ بھائی فلاں فلاں بینک فیس نہیں لے رکھا ہے اگر ہم پانچ چھ سو ریال سے زائد رقم بھیج رکھیں ہیں پاکستان اچھی چیز ہے یار آپ کے دو ہزار اور مزید ساتھ میں لگ جائیں گے تو برحال چلو پاکستان میں وہی سمجھ لیجے گا آپ کسی غریب کی امداد کر دیجے گا ان دو ہزار کا برحال آج کے ریٹ کے مطلق آپ کو پہلے میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں تقریبے میں چھتر روپے کے راؤنڈ میں اور فرینڈی کا ریٹ کچھ بھائی مجھے کمیٹ کرتے پوچھتے ہیں آپ کو میں کمیٹ دکھا رہا ہوں ساتھ میں بھائی مجھے اکثر ویڈیو کے نیچے کمیٹ کر کے اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں چھتر روپے تقریبے میں فرینڈی کا ریٹ بھی یہ بتا رہے ہیں گود ہے جی اچھا ریٹ ہے اس وقت آج بھائی آئی ایم اپس کے یعنی کہ رات سے آئی ایم اپس کے ساتھ پاکستان کی کچھ ڈیل ٹیپ آئی ہے لیکن ابھی تک کرز کی جو ہے نہیں کرز کی یعنی کہ جو کر کے ڈالر آنے ہیں پاکستان میں وہ ابھی شروع نہیں ہوئے ہیں ہاں لیکن وہاں سے کچھ مصبت ریسپونس ملا ہے جس کی وجہ سے ڈالر آج تقریبا ستر پیسے روپے بھی نہیں ہے ستر پیسے نیچے ہے جو کہ آپ کا پتہ پیچھے دس پندرانج سے بڑھ رہا تھا دو سو اٹھاسی پلس میں تھا آج دو سو ستاسی تیس پینٹیس کے اوپر آیا تقریبا ستر پیسے آج ڈالر نیچے آیا اور اس چیز کا اثر ڈالر کا اثر بھائی ریال کے اوپر آج نہیں ہوگا جو میری آپ ویڈیو دیکھ رکھے ہیں یہ کل ہوگا اس ریال کے اوپر اثر یہ بات میری یا ماکسل ویڈیو میں کرتا ہوں ڈالر آج اگر مہنگا ہوا تو ریال آج مہنگا نہیں ہوگا ریال کل مہنگا ہوگا ڈالر اگر بھائی آج سستا ہوا تو ریال آج سستا نہیں ہوگا ریال کل سستا ہوگا تو پردیسیوں کے لیے میرا یہ ہے جی کہ اگر آپ اس وقت ریال بھیجنا چاہتا رہے ہیں یعنی کہ آج بھیج لیں کل بھیج لیں تو بیسٹ ریٹ ہے چھتر روپے اراؤنڈ میں ریٹ ہے آپ بھیج سکتے ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں جو صورتی اللہ بھی آج کی سامنے آئی ہے مف کرز دے رہے پاکستان کو اور ڈالر بھی شمار ملین کے حساب سے آ رہے ہیں پاکستان میں تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ریال میں پھر دو تیم چار روپے تک کا ہمیں ڈیفرنٹ دیکھنے کو ملے یہ ہو سکتا والی بات بول رہا ہوں میں اس میں بالکل کنفرم نہیں ہے بھائی کہ یہ واقعہ ہی نیچے آجے گا یا نہیں آئے گا یہ ہو سکتا والی بات بول رہا ہوں میں برہر ریٹ اچھا ہے اگر آپ ابھی بھیجنا چاہ رکھے ہیں پردیسی بھائی تو بھیج سکتے ہیں دوسری بات ایک ویڈیو میں یہ بھی میں ایڈ کر دوں چلو مثال کا طور پر ابھی کچھ بھائی بولیں گے یا ریٹ اچھا ہے چلو بھائی آپ نے ابھی بھیج دیتے ہیں یا چار دن بعد بھیجیں گے تو ریٹ کم ہو جائے گا اس ٹیم اگر پاکستان میں وہ دس ہزار ریال ٹرانسفر کرتا تو اس کا بننا تھا سات لاکھ تقریبا سات لاکھ تیس سات لاکھ بیس پچیس تیس اسی یہ راونڈ میں آپ کو پتا ہے تہہتر پر ریٹ گیا یا تہہتر سے بھی نیچے گریٹ گیا ایک دم سے چلا گیا تھا یہ پچھلے دس دن بارہ دن پرانی بات کر رہا ہوں میں اور ابھی ریٹ ہو چکا ایسی سیونٹی سکس یعنی کہ چھتر روپے کے بھائی اراؤنڈ میں تو ابھی اگر وہ ہی بندہ وہ دس ہزار ریال جس نے دس بندرہ دن اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد ابھی اگر ٹرانسفر کرے گا تو سات لاکھ پچپن سات لاکھ ساٹھ کنفرم ہے اوپر سے فیس بنی لگ رہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو آپ کو بھائی یعنی کہ ایسے کسی بھی بھائی کو اس کو بھائی پچیس تیس پینتیس چالیس کا فائدہ ہزار روپے کا فائدہ ہے ٹھیک ہے ہاں اگر کوئی بندہ وہی دس ہزار ریال یہ بھی سن لیں کہ پاکستان ساتھ لے کے آ گیا تو ایک ہزار ایک روپے مزید اس میں ایڈ کر لیں یعنی کہ اس بندے کو پھر چالیس ہزار روپے کا کنفرم بات ہے فائدہ ہو گیا پچھلے دس سے بارہ دن کے اندر تو بھائی میری یہ ویڈیو صرف ہر جمعہ رات کو میری کیا ہم سب کی یہ ویڈیو مل کر بنانے کا مقصر یہ ہوتا ہے کہ بھائی ابھی ریال ہمیں بیجنے چاہیے یا نہیں بیجنے چاہیے یا روک کر رکھنے چاہیے تو تمام پردیسیوں کو میرا یہ مشورہ ہے جی جو کے صورتی علمہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی ریال ہمیں ٹرانسفر کرنے چاہیے پاکستان ٹھیک ہے ریٹ اچھا ہے کیونکہ آنے والے ہو سکتا ہے دو چار پانچ سات دن کے بعد مزید ریٹ نیچے آئے لیکن اس میں ایک چیز اور ہے جی کچھ بھائی جو ظاہری سی بات ہے جن کے پاس وہ بولتے ہیں جی پاکستان میں میرا نظام چلتا ہے میرا سعودیہ میں کاروبار ہے بھائی چلو میں یہ کاروبار نہیں ہے یا میں سعودیہ میں میرے پاس پڑے ہوئے ہیں یہاں پر میرے کارڈ وغیرہ میں یا میرے بینک آکاؤنٹ میں ریال پڑے ہوئے ہیں تو مجھے کوئی اتنا نہیں ہے پاکستان میں بھی میں نے رکھ رہی ہے اپنے آکاؤنٹ میں تو یہاں پر پڑے رہے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے ایسا کوئی بھی بھائی میرا جو یہ سوچتا ہے تو وہ بھائی رکھ سکتا ہے کیوں اس میں بھائی ایسا بلکل نہیں ہے کہ یہ ابھی ریال اگر دو تین روپے نیچے آئے گا اگر ہوگی اگر نیچے آئے تو تو والی بات کر رہا ہوں میں تو دوبارہ اوپر نہیں آئے گا تو ایسا بندہ بھائی اپنے پاس رکھ سکتا ہے اگر دو چار پانچ سات دن ریال دو چار پہ نیچے آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر بڑھے گا اور جب بڑھے گا تو پھر ہو سکتا ہے اسی پلس میں چلا جائے ٹھیک ہے جی اسی پلس میں جیسا کہ پہلے ہو چکا ہے پہلے اوپن مارکیٹ پاکستان میں آپ کو بتا ہے بھائی ریال ایٹی فائیف پچاسی روپے تک پہنچ چکا تھا ابھی اوپن مارکیٹ کو کافیات تک پاکستان میں گنٹرول کیا گیا ہے اس لیے اوپن مارکیٹ کا زیادہ ڈیفرنٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے برحالہ اس وقت بھی ریال کا ریٹ اچھا ہے پاکستان میں بھی اور بینکوں میں بھی اگر کوئی بھی میرا دوست بھائی یا خباب اس وقت بھیجنا چاہتا ہے تو بھیج سکتا ہے ریٹ اچھا ہے اور دوسری طرف سے ہمیں ایک اور جو خبر ملی ہے جی آئیم اف کی طرف سے وہ یہی ہے جی کہ پاکستان کو کچھ کرزہ دیا جا رہا ہے کچھ پیسہ مزید دیا جا رہا ہے جس کی بدولت ڈالر مزید سستا ہوگا اور ریال بھائی مزید سستا ہوگا تو ظاہر اسی بات ہے جب ریال سستا ہوگا تو بھائی جو بندے اس امید کے اوپر بیٹھے ہوئے تکہ مہنگا وہ ہم بھیج دیں تو بھائی بات میں سستا ہوگا پھر نقصان ہوگا تو فائدہ نہیں ہے تو میرا یہ مشورہ ہے کہ ابھی بھیج دیں ہاں اگر کسی نے لمبے عرصے تک چلنا ہے تو پھر رکھ لیں مزہ تو پھر اس کو آئے گئی کیونکہ ریٹ اوپر ہی جائے گا لمبے عرصے کے بعد نیچے تو یہ نہیں آئے گا پھر